پاکستان نے ایک بار پھر بڑا دل دکھایا گا ہندوستان ہماری ماں ہے ہم اس کی اولاد ہیں ہم کب تک کرزوں کی زندگی گزاریں گے ماں سے کوئی لڑائی کرتا ہے کر سکتا ہے لڑائی نہیں کر سکتا ماں سے کوئی لڑائی بھی کر سکتا اب تو کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو اگلے کہتے ہیں کشکول ان کی بغلب ہے آج و آج انڈیا کھولے ہم دوبارہ واپس چلے جائیں گے ہم دوبارہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں اپنے بزرگوں کی قبروں پہ مزاروں پہ ہمارے رہ لیں گے ماں سکون ہے لیکن اس میں فائدہ ہے اور کیوں ہم اپنی عوام کو ان مشکلات میں ڈال رہے ہیں جو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے یہاں سوال یہ ہے کہ پاکستان کو کرزوں کی دلدل اور عوام الناس سے روٹی کا نوالہ تک چھن جانے جیسے حالات کا ذمہ دار کون ہے ملکی سفیروں کے لیے رکھی گئی افطار کی بات کریں کہ وہاں سے سستہ لیسن آ جائے سستہ انیان آ جائے وہاں سے ہری مرچیں سستی آ جائیں وہاں آ کر سارا مسئلہ پھاس جاتا ہے پاکستان کے عوام کو اگر ریجنل ٹریڈ ریلیف دے رہی ہے تو وائی نارٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی مفاد میں ہے پاکستان کے لوگوں کے بھی اور انڈیا کے لوگوں کے بھی اور پورے خطے کے لوگوں کے یوگی جی میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے آپ کا شکریہ عدا کرتا ہوں میں آپ نے گورنمنٹ آف یو پی نے ان کو مکان بنا کے دیا ہے شاندار مکان بنا کے دیا ہے یہاں پہ غریب تو خودکشی کر رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے امانداری کی بات کرنی سے امانداری کی بات بالکل ہندوستان نے اپنا خطہ اتنا بڑا جسم کاٹ کے ہمیں پاکستان بنانے کے لیے چار سوبے دیئے ہندوستان ہماری ماں ہے ہم اس کی اولاد ہیں ماں سے کوئی لڑائی کرتا ہے کر سکتا ہے لڑائی نہیں کر سکتا بات سے کوئی لڑائی بھی کر سکتا ہمارے آدھے سے زیادہ رشترار انڈیا میں ہے ہم ہمارے ماں رشترار پتھ نہیں کتنے مر گئے ہیں میرے عزیز مر گئے ہیں ہم جنازے میں نہیں جا سکتے آپ نے ایک بات بتایا ہے آپ کا ہندوستان میں وزٹ ہوئے ہیں سر میں بہت وزٹ کی یہاں پہ ہمارے ایک ہی نعرہ لگتا ہے کہ ہندوستان کے در مسلمانوں پر ظلم ہوگا کوئی ظلم نہیں ہو رہا جھوٹ بولتے ہیں سب میرے سکے مامو ہیں وہ غریب ہیں میرٹ کے اندر سٹی میرٹ سٹی کے اندر وہ غریب ہیں ہم جب جاتے تھے ان کے گھر تو بغیر چھت کے ہمارے رہتے تھے اب مجھے پتا چلا کہ وہاں یو پی گورنمنٹ ہیں کیا نام ہے سی ایم کا یار وہ جو پندٹ ہے یوگی صاحب یوگی صاحب یار یوگی جی میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے آپ سے آپ کا شکریہ عدا کرتا ہوں آپ نے گورنمنٹ آف یو پی نے ان کو مکان بنا کے دیا یہاں پر غریبوں کا کیا حال ہے یہاں پر غریب تو خود کشی کر رہا ہے خود آئیشی کر رہے ہیں یہ سارے غریب کا پتہ ہی نہیں ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پر مسلمان لوگ آپ کے سکے ماموں کے لئے میرے بڑا رشیدار ہیں پورے انڈیا میں میرے رشیدار ہیں تو اب یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پر سکھ یا ہندو رہ رہے ہیں کیا ہم نے ان کے لئے کیا ہے سندھ کے اندر بلچستان کے اندر لوگ رو رہے ہیں کچھ نہیں یا اقلیت تو بات تو دوسری ہے یا مسلمان رو رہا ہے میں رو رہا ہوں آپ کے سامنے میرے آسوں نہیں کر رہے ہیں یا ہم نہ بیجلی کا بل دے سکتے ہیں نہ گیس کا بل دے سکتے ہیں جنرل زیہا کا دور بڑا اچھا دور تھا یا کمائی زیادہ تھی خرچے کم تھے تیس تیس پندر روپے تیس روپے بہت زیادہ بل آیا چھتیس روپے کا پتہ نہیں چونتیس روپے کا بل آیا تھا میری شادی نہیں ہوئی تھی میری والدہ کہنے لیں گی جنرل زیہا کے دور میں کہ جا اس کی کشتے کرا گیا چھتیس سو پتہ نہیں چونتیس سو تو تین کشتے میں کرا گیا ہے تھا چونتیس روپے کا بل تھا اب آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا اب ہزاروں بل روٹی کھانے ہیں پیسے ہیں تو کھانے ہیں بچوں کی پڑھائی ختم کرا دو بچوں کو سکول سے یہ کہتے ہیں بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو سکول سے نکال لیا ہے نکال لیا ہے بھائی اٹھا لیا ہے پیچر نہیں دی جاری لوگ بھوکے مار رہے ہیں انڈیا میں دلی میں اس وقت میرے رشدار ہیں میں نے انہوں نے فون کیا میں کہا پچھلے سال میں کہا تم تو میں کہا پاکستان مت آنا ابھی کیونکہ وہاں سے تو بیزہ مل جاتا ہے انڈیاں کو وہ مسلمان ہیں ان کو بیزہ دیتی پاکستانی کو ہم منگوا لیتے ہیں انہوں بلوا لیتے ہیں میں کہا یہاں نہ آنا گرمی بہت ہے میں کہا دلی میں کیا حال ہے دلی میں زیادہ ہوگی کہلیں گے ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا میں کہا کیوں کہلیں گے ہمارے تو ہر کمرے میں ایسی لگاوا ہے میں کہا ایسی کیسے لگاوا ہے کہلیں گے یہاں تو تین سو یونٹ فری ہیں وہاں ہمارا راشن بناوا ہے غریب ہو کا راشن بناوا ہے دس روپے کلو چاول پانچ روپے کے لیچینی اس طرح مٹی کا تیل ہر چیز راشن بناوا ہے وہ اس کے مطابق لاؤ جی پیسے جمع کراؤ بتاؤ دس روپے کے لیچینی یہاں پہ رمضان ہے کیا حال ہوا رمضان آیا تو یہاں تو یہاں کیلہ ویسے رول رہا تھا اب چار سو روپے درجن ہے پانچ سو روپے درجن ہے میں پنڈی گیا ہوں ابھی پچھلے ہفتے چھ سو روپے وہاں چھ سو روپے کلو سٹوبری ہے میں کہا پاکستان نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے یہاں دو سو روپے کیوں ہے کنٹرول ہی نہیں ہے گورنمنٹ صرف ہر بندہ جو آ رہا ہے سیٹ پہ بیٹھ رہا ہے آپ کے ساتھ جو ظلم کیا وہ یا تو انڈیا نے کیا یا مطلب امریکہ نے کیا انڈیا نے کہاں سے ظلم کر لیا یہ جو بوری میں بند لاشے کراچی میں ملتی ہیں وہ انڈیا والے آکے کرتے ہیں ہم ہی ہیں بلوچستان میں دیکھو ظلم ہو رہے ہیں گوادر میں ظلم ہو رہے ہیں جو اپنے عوام کی حقوق کی بات کرتا ہے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں یہاں جو دین کی بات کرے گا جو پاکستان کی وفاداری کی بات کرے گا جو یہاں اپنا عوام کی فائدی کی فلاو بہبود کی بات کرے گا اس کو نواز شیف کی طرح اٹھا کے بات پھیک دیا جاتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ تلقات بہتر کر لیں اس کو بھی غدار بول دیا ہے وہ عوام کی بات کر رہا ہے بھائی ہمارے جب تک انڈیا سے ریلیشن اچھے نہیں ہوں گے پاکستان نہیں ترقی کر سکتا پاکستان ترقی کرتا ہے پیچھے پیچھے انڈیا جو ہے وہ کیسے لے کے پیچھے لگابہ ہوتا ہے داشتگرد 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 بھائی صلاح کر لو سر ہندوستان کے بات نہیں کرتے افغانستان ایران جب تک نیبر کے ساتھ تلقات اچھے نہیں ہوں گے نہیں ترقی ہو سکتی نا عوام کا تو سوچ ہی کوئی نہیں نہ آ رہا عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا آپ مجھے یہ بتائیں بہت بڑی بات میں کرنے لگوں کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم رہے ٹھیک ہے وہاں پہ مسجدوں کے اندر پہ بندی ہے تو یہ بتائیں چائنا کے اندر کیوں نہیں بات کہتے ج look musulmanوں پر چائنا سن کے اندر مسلمان وہاں مارے ہیں这یک بھائی کو اندر کر دیا دوسرے کو مار دیا یہ چائنا کے اندر ہاں ہے یہ چائنا کے اندر کہتے ہیں وہ تبلیغ نہیں کرنی ہے پاکستان کی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ہے قرآن نہیں پڑ سکتے منار نہیں بنا سکتے مسجدیں بند ہیں تالے لگے میں ایڈیا میں اور کروڑوں مسجدیں ہیں سب میں عبادتیں بھی ہو رہی ہیں نمازیں بھی پڑھے جا رہی ہیں اور پھر سب سے بڑی بات میں پاکستانی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری عید ہو بکر عید ہو محرم ہو عید ملاد ہو نبی ہو سرکاری چھٹی ہوتی ہے سرکاری گورنمنٹ آف انڈیا مودی نے وہاں سرکاری چھٹی دی بھی ہے ہم کہتے ہیں پاکستان میں پاکستان کی مسلمان تو بڑے خوش ہیں میں ابھی فون کر کے آپ کو بات کروا دیتا ہوں میرے پاس سارے نمبر ہیں ابھی بات کرتے ہیں ہم تو خوش ہیں بھائی تم پاکستان میں رہو اب تو وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ شکر ہے ہمارے بڑے پاکستانی کے لئے ہم اچھے رہ گئے بھائی نہیں گئے ہم یہاں پھسے میں ہم تو کہہ رہے ہیں آج انڈیا کھولے ہم دوبارہ واپس چلے جائیں گے ہم دوبارہ واپس جانے کے لئے تیار وہ کہیں کہ دائمی تنازات اور کشیدگی پاکستان اور بھارت کا مقدر نہیں یہ ایک سرکاری بیان ہے یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے جو شروع سے ہماری پالیسی رہی ہے ہم تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات نارمل کرنا چاہتے ہیں آمن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن اکیلے تو نہیں رہا جا سکتا اس کے لئے دونوں ہاتھ بڑھیں گے تو تعلی بجے گی ہندوستان کی طرف سے بھی اگر یہی خواہش کا اظہار ہو لیکن پچھلے سات آٹھ سال سے تو ہندوستان کسی قسم کی پاکستان سے کوئی تعلقات رکھنے کا روانی ہے بہرحال ہماری طرف سے یہ رہنا چاہیے ہمیں ڈائی لاغ کے لیے بھی اوپن ہونا چاہیے اور ہماری خواہش بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے خطے میں آمن آئے اور دونوں ملکوں کے درمیان پور آمن بقائے باہمی کے تعلقات چر صاحب خاص طور پر جب وزیر خارجہ عساق ڈار صاحب ٹریڈ کی بہالی کی بات کر رہے ہیں میں تو اس کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کوئی بڑا بیان ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے عام طور پر ڈپلومیٹک انگیجمنٹ میں دیکھیں مجھے تو ایسے لگا جیسے یہ ان کی رائے ہے مجھے تو ایسے لگا جیسے